اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسدد بن مسرحد یحیع عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی قابل وسیعت چیز موجود ہو اور وہ پھر بھی دو راتیں اس حال میں گزارے کہ اس کے پاس اس کی وسیعت لکھی ہوئی موجود نہ ہو مسدد محمد بن علا ابو معاویہ عمش ابو بائل مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ درہم و دینار چھوڑے اور نہ اونٹو بکریاں اور نہ ہی کسی چیز مال و خلافت کی وسیعت فرمائی عثمان بن عبی شیباہ ابن عبی خلاف سفیان زہری عامر بن سعد حضرت سعد بن عبی وقاس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ سخت بیمار پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرے وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دوں فرمایا نہیں پھر پوچھا کیا ایک تہائی مال صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا ہاں ایک تہائی مال صدقہ کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہے نیز فرمایا تیرے لیے اپنے بعد اپنے وارثوں کو مفلس و محتاج بنا کر چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ تو ان کو خوشحال چھوڑ کر جائے اور تو جو چیز بھی رضا الہی کی خاطر صرف کرے گا تجھے اس کا عجر ضرور ملے گا حتہ کہ اگر تو اپنی بیوی کے موہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ دے گا اس کا بھی تجھے ثواب ملے گا حضرت سعاد کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی بیماری کی بنا پر کیا حجرت میں بھی پیچھے رہ جاؤں گا یعنی میں اس کے ثواب سے بھی محروم رہوں گا آپ نے فرمایا اگر تو حجرت سے رہ جائے گا تو کیا ہوا خوشنودی رب کی خاطر کام کرتے رہنا یہی تیری طرف کی درجات کا سبب بن جائے گا اور شاید تو زندہ رہے یہاں تک کہ کوئی قوم تجھ سے فائدہ اٹھائے اور کچھ دوسرے لوگ نقصان اٹھائیں اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ میرے اصحاب کی حجرت پوری فرما اور تو ان کو الٹے پاؤں مت پھیر راوی کا بیان ہے کہ شعید بن خولاہ مسیبت زداہ تھے اور مکہ ہی میں وفات پائی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افسوس رہا مسدد عبدالواحد بن زیاد عمارہ بن قعقاع ابو زرعہ بن عمرو بن جریر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں کرے جب کہ تجھے زندگی کی تمنا ہو اور تنگ دستی کا خوف ہو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تُو صدقہ دینے سے رکا رہے یہاں تک کہ جان حلق میں آ جائے اور پھر کہے کہ فلان چیز فلان کو دے دو اور فلان کو اتنا اور اتنا دے دو حالانکہ اب وہ مال دوسروں کا ہو چکا ہے احمد بن سوالح ابن ابی فدیک ابن ابی زعب شراح بیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اگر اپنی زندگی میں تندرستی کی حالت میں ایک درہم صدقہ کرے تو وہ ان سو درہموں سے بہتر ہے جو مرتے وقت صدقہ کیے جائیں عبداہ بن عبداللہ عبدالسمد نثر بن علی اشعس بن جابر شہر بن حوشب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد یا عورت ساٹھ سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وسیعت کر کے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں پس ان کے لئے جہنم واجب ہو جاتی ہے شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو حریرہ نے میرے سامنے قرآن کی آیت مِن بَعْدِ وَسِيَّةٍ تُوسُونَ بِهَا عَوْدِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَسُوا قَلَالَةً آوِمْ رَعَاتٌ سَي لَكَرْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تک پڑھ ہی ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اشعس بن جابر نصر بن علی کے دادا ہیں حسن بن علی عبد الرحمن شعید بن عبی عیوب عبید اللہ بن عبی جعفر سالم بن عبی سالم حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں تجھے کمزور پاتا ہوں اور میں تیرے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں پس تو دو آدمیوں کے اوپر بھی حاکم مت بن اور نہ یتیم کے مال کا ولی بن احمد بن محمد علی بن حسین بن واقد یزید اکریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت ابتدائے اسلام میں تھی بعد میں یہ آیت میراس کی آیت سے منسوخ ہو گئی عبدالوحاب ابن عیاش شرح بیل بن مسلم حضرت ابو اماماہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے یعنی آیتِ میراس میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا لہٰذا اب وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں ہے عثمان بن ابی شہباہ جریر عطا سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طور سے اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقہ پر کھا رہے ہیں تو دراصل وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں تو جن جن لوگوں کے پاس یتیم تھے یعنی ان کی زیرے کفالتوں سر پرستی تھے انہوں نے اپنا کھانا پینا ان کے کھانے پینے سے الگ کر لیا پس اگر یتیم کا کھانا بچ جاتا وہ اس کو اٹھا کر رکھ دیتے یہاں تک کہ وہ کھانا خود اس یتیم ہی کو کھانا پڑتا یا سڑ جاتا پس اس حکم پر عمل کرنا لوگوں کے لئے دشوار ہو گیا لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو ان کے لئے بھلائی کرنا اچھا ہے اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اس کے بعد لوگوں نے ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ شریک کر لیا حمید بن مسعدہ خالد بن حارس حسین حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں فقیر ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے البتہ میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے آپ نے فرمایا تو اس کے مال میں سے کھا بغیر فضول خرچی کے اور بغیر ڈرے ہوئے اس کے بڑے ہو جانے سے اور بغیر پونجی بنانے کے اس کے مال سے احمد بن سوالح یہیہ بن محمد عبداللہ بن خالد بن سعید بن عبی مریم سعید بن عبدالرحمن بن روکیش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سن کر اس بات کو یاد رکھا آپ فرماتے تھے احتلام بلوغ کے بعد یتیمی نہیں اور نا خاموشی ہے دن بھر کی رات تک احمد بن سعید کرنے والے گناہوں سے بچو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سات گناہ کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو اور حق کے بغیر اس جان کو مارنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سود خوری یتیم کا مال کھانا لڑائی کے دن کافروں سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا اور بدکاری سے ناواقف خاوند والی مومن عورتوں کو عیب لگانا ابراہیم بن یعقوب معاز بن ہانی حرب بن شداد یحیاء بن ابی کسیر عبد الحمید بن سینان عبید بن عمیر صحابی رسول حضرت عمیر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا وہ نو ہیں پھر راوی نے یہی اوپر والی حدیث بیان کی جس میں دو گناہوں کا اضافہ مذکور ہے ایک مسلمان ماں باپ کی نافر مانی دوسرے بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا جو تمہارا قبلہ ہے زندگی اور موت میں محمد بن کسیر سفیان آمش ابو بائل خباب مسعب بن عمیر حضرت ابو بائل سے روایت ہے کہ مسعب بن عمیر عہد کے دن لڑائی میں مارے گئے اور ان کے ترکاہ میں ایک کمبل کے سیوا کچھ نہ تھا جب ہم ان کے سر کو ڈھانپتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کمبل سے ان کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخر ایک گھاس ڈال دو احمد بن یونس زہیر عبداللہ بن عدا عبداللہ بن بریدہ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور بولی میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی ہباہ کی تھی اب میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور وہی لونڈی ترقاہ میں چھوڑ گئی ہے آپ نے فرمایا تیرا عجر ثابت ہو گیا اور وہ لونڈی تجھے میرا آس میں بھی مل گئی وہ پھر بولی میری ماں مر گئی اور اس پر ایک مہینہ کے روزے واجب تھے کیا اس کی طرف سے میرا روزہ رکھنا کافی ہوگا آپ نے فرمایا ہاں پھر اس نے کہا اس نے حج بھی نہ کیا تھا اگر میں اس کی طرف سے کر لوں تو کیا کافی ہوگا آپ نے فرما یا ہاں کافی ہو جائے گا مسدد یزید بن زریع مسدد بشر بن مفزل مسدد یہیہ ابن عون نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت عمر کو خیبر میں ایک زمین ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی زمین ملی ہے جس سے بہتر مجھے کبھی نہ ملی تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے یعنی کیا میں اسے صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو زمین کی ملکیت روک لے اور اس کے نفع کو صدقہ کر دے پس حضرت عمر نے اس کے نفع کو صدقہ کر دیا اسی کا نام وقف ہے اس شرط پر کہ اصل زمین کو نہ بیچا جائے اور نہ ہباہ کیا جائے گا اور نہ وارست میں منتقل کیا جائے گا بلکہ بلکہ اس سے نفع اٹھائیں فقیر رشتہ دار غلام اپنی آزادی میں اور مسافر اور مجاہد اور بشر کی روایت میں مہمان کا بھی اضافہ ہے پھر سب راوی متفق ہو گئے کہ جو شخص اس کا متولی ہے وہ معروف طریقہ پر اس میں سے کھا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان دوستوں کو بھی کھلائے جو مالدار نہ ہوں اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ اس میں سے مال جمع کرنے والے نہ ہوں سلیمان بن داوود ابن وحب لیس حضرت یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ مجھے عبد الحمید نے حضرت عمر کے صدقاہ کی کتاب کی نقل کر کے دی جو کہ بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر بن خطاب کے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے بندے عمر نے سمغ کے متعلق تحریر کی حضرت عمر کے وقف کردا باغ یا زمین کا نام سمغ تھا پھر راوی نے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا جس طرح حدیث بالا میں نافع نے بیان کیا ہے یعنی نام مال چھوڑنے والے ہوں اس سے اور جو پھل اس کے گریں وہ فقیروں کے ہیں اس کے بعد قصہ کو بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر سمغ کا متولی چاہے تو اس کے پھلوں کے بدلاہ میں کام کے واسطے کوئی غلام خرید لے یعنی باغ کی رکھوالی اور اس کے دوسرے کام انجام دینے کے لیے اور اس کو لکھا معیقیت نے اور گواہی دی اس پر عبداللہ بن ارقم نے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے یہ وہ وسیعت نامہ ہے جس کی وسیعت اللہ کے بندے عمر نے کی جو امیر المومنین ہیں کہ اگر مجھ پر کوئی حادثہ ہو جائے یعنی میری وفات ہو جائے تو سمغ اور سرما بن اقوع اور جو غلام وہاں ہے اور خیبر کے میرے سوح سے اور جو غلام وہاں ہیں اور سوح سے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ کو دیئے تھے اس وادی میں جو خیبر کے قریب ہے ان سب کی متولی تا حیات حفظہ رہے گی حضرت عمر کی بیٹی اور آن حضرت کی زوجاہ متحراہ پھر اس کے بعد وہ شخص جو صاحب رائے ہو اس کے خاندان والوں میں سے اس شرط پر کہ یہ مال نہ بیچا جائے اور نہ خریدا جائے بلکہ اس کو جہاں مناسب سمجھے فقیروں ناداروں اور عزیزوں میں اس کو صرف کر دے اور جو شخص اس کا متولی ہو اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے وہ اس میں سے کھائے یا کھلائے اور یہ کہ اس کی آمدنی سے اس حفاظت اور خدمت کے واسطے کوئی غلام خریدے ربیع بن سلیمان ابن وحب سلیمان بن بلال علاء بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن تین عمل جاری رہتے ہیں اور ان کا ثواب ملتا رہتا ہے ایک صدقہ جاری دوسرے وہ علم جس سے لوگ بعد تک فائدہ اٹھاتے رہیں تیسرے نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے موسیٰ بن اسماعیل حماد حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں اچانک مر گئی اگر وہ اس طرح اچانک نہ مرتی تو ضرور صدقہ دیتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں اس کو ثواب ملے گا لہٰذا تو اس کی طرف سے صدقہ کر احمد بن منیع روح بن عباداہ زاکریہ بن اسحاق عمرو بن دینار اقریماہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں وہ شخص بولا میرا ایک باغ ہے میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ باغ میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا عباس بن ولید بن مزید اوزاعی حسان بن عطیہ عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت ہے کہ آس بن وائل نے وسیعت کی تھی کہ مرنے کے بعد اس کی طرف سے سو غلام آزاد کیے جائیں پس اس کے بیٹے حشام نے پچاس غلام آزاد کیے اور اس کے دوسرے بیٹے عمر نے بقیہ پچاس غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس نے کہا کہ پہلے میں اس سلطلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے دریافت کر لوں پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ نے سو غلام آزاد کرنے کی ہم کو وسیعت کی تھی میرے بھائی ہشام نے پچاس غلام آزاد کر دیے ہیں اور میرے زما بقیہ پچاس غلاموں کو آزاد کرنا باقی ہے تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے ان کو آزاد کر دوں آپ نے فرمایا اگر وہ تیرا باپ مسلمان ہوتا تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا اس کی طرف سے صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو ان چیزوں کا ثواب ملتا لیکن چونکہ اس کی موت حالت کفر میں ہوئی ہے اس لیے اب اس کے لیے کوئی عمل مفید نہیں ہوگا محمد بن علا شعیب بن اسحاق حشام بن عرواح وحب بن قیسان حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر ایک یہودی کا تین وسق خجور کا کرزاہ تھا حضرت جابر نے اس یہودی سے محلت طلب کی اس نے محلت دینے سے انکار کر دیا تو حضرت جابر نے رسول اللہ سو 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 رسول اللہ سو اللہ و سو 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 یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور بات کی آپ نے فرمایا اپنے قرض کے بدلہ میں تو اس کی پوری فصل لے لے مگر اس نے انکار کر دیا تب آپ نے فرمایا اچھا تو پھر تو جابر کو محلت دے لیکن اس نے اس سے بھی انکار کر دیا رابی نے اس کے بعد پوری حدیث بیان کی